بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے آج جو ہمارا ٹاپک ہے اسلامی سٹیڈیز اسلامی سٹیڈیز آپ کے سی ایس ایس اور پی ایم ایس میں کمپلسری سبجیکٹ ہیں اگر آپ نے سی ایس ایس پی ایم ایس یا پی سی ایس اٹیمٹ کرنا ہے تو یہ ویڈیوز آپ کے لئے بہت زیادہ ہیلپول ہیں کیونکہ میں ایف ای ایس ای کا جو کورس کنٹیٹ ہے اسی کو سامنے رکھ کے اسی میسے جو ہے ٹاپک کور کر رہا ہوں سو اسلامی سٹیڈیز پہ آلیڈی میری تین ویڈیوز اپلوڈ ہو چکی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اسلامی بیلیوز انڈیٹس ایم فیکٹ اون انڈویجول انڈ سوسائیٹی انڈ فنڈمنٹل آف اسلام جسے میں نے آپ کو بتایا نا کہ اسلامی سٹیڈیز یہ ہنڈرڈ مارکس کا ہے اور اس میں جو میں نے پہلے ویڈیو میں کور کیا تھا کنسپٹ آف اسلام تھا ایمپورٹنس آف دین انہومن لائپس اینڈ ڈفرنس بیٹھین دین اینڈ ریلیجن یہ پہلی ویڈیو میں کور ہوا تھا اور کل کی ویڈیو میں ہم نے کور کیا تھا ڈیسٹینکٹیو اسپیکٹس آف اسلام تو یہ کل کی ویڈیو میں کور ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم کور کریں گے اسلامی بیلیوز انڈیٹس ایمپیکٹ ہون انڈریجول اور سوسائیٹی اور فنڈیمنٹل آف اسلام سو یہ آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے اب بڑھتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف دیکھو اسلامی بیلیف جب بیلیف ورڈ یوز ہوتا ہے سو ایڈ مینز ایڈس آل آباؤٹ اسلام لیکک آپ اسلام کے کن کن چیزوں پر بیلیف کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جب بھی آپ پیپر اٹیمٹ کریں گے سب سے پہلے آپ حوالہ دیں گے ایمان مفصل کی ایمان مفصل کا مطلب کیا ہے یعنی میں اللہ پہ اور اس کے انجلز پہ اس کے کتابوں پہ اور اس کے رسولوں پہ اور آخرت والے دن پہ یعنی یہ جو ہے اللہ کی طرف سے تو یہ ساری چیزوں پہ بلیو رکھنا یہ جو ہے ایمان مفصل ہے یعنی موت کے بعد جو ہے دوبارہ ہم نے اٹھنا ہے اور اپنا حساب دینا ہے تو یہ ایمان مفصل ہے اس پہ ہمارا بلیو ہے تو یہ اسلامی بلیو میں آ جاتا ہے اس کے بعد ہے دوسرا آپ نے جو ریفرنس دینا ہے وہ ہے ایمان مجمل کی ایمان مجمل آپ دے سکتے ہیں اس کا ریفرنس لیکن ضروری نہیں ہے لیکن یہ بہت ضروری ہے اور یہ سرہ اخلاص بھی بہت ضروری ہے جیسے ایمان مجمل کے اگر ہم دیکھیں یعنی اللہ کے ناموں اور اس کے صفتوں پہ یقین رکھنا ایمان رکھنا اور وہ جو بھی کرتا ہے یعنی میں دل اور زبان سے اس کو مانتا ہوں جو بھی وہ حکم اس نے جاری کیے ہیں تو یہ سارے جہاں پھر ایمان مجمل میں آتے ہیں اب اگر ہم سرہ اخلاص کی بات کریں یعنی تو اس میں اللہ کیا فرما رہے ہیں کہ سی او پروفیٹ ہیز اللہ یعنی او پروفیٹ یہ کہو کہ یہ اللہ ہے اللہ اپنی وہ بتا رہا ہے اکیلہ ہے اس کے ساتھ کوئی نہیں ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے اللہ جو ہمیشہ رہنے والا ہے ہمیں سب کو ضرورت ہے اللہ کی نا اس کا کوئی بچہ ہے یا کوئی اولاد ہے نا وہ پیدا کیا گیا ہے اور اس کا کوئی معزنہ نہیں وہ یونیک ہے اللہ جو ہے اپنی وہ بتا رہا ہے یعنی آپ کا ایک ہی خدا ہے اور وہ ہے اللہ اور اس کا کوئی خدا نہیں ٹھیک ہے اور وہ جو ہے موسٹ گریشیس ہے اور موسٹ مرسیفل ہے تو یہ کچھ ریفرنسس تھے یہ آپ لوگوں کو ضرور یاد ہونے چاہئے یہ جو تین ہے یہ تو آپ کو ہر حال میں یاد ہونے چاہئے اب آتے ہیں ٹائپس آب توحید کے پر دیکھو توحید ورڈ کا مطلب یہی ہے مونو تیسٹ مونو تیسٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ ایک خدا پہ یقین رکھتے ہیں اور موسلمان جتنے بھی وہ مونو تیسٹ ہے ہم پولو تیسٹ میں نہیں آتے ہیں ایک مونو تیسٹ ورڈ ہے اور ایک پولو تیسٹ ہے مونو تیسٹ مینز وننس او اللہ ایک اللہ پہ یقین رکھنا اور پولو تیسٹ کا مطلب ہے جس میں آپ شرک کرتے ہیں ڈیفرنٹ خداوں کو انکلوڈ کرتے ہیں ٹھیک ہے تو جو اسلام دین ہے یہ مونو تیسٹ دین ہے اور توحید کا مطلب یہی ہے مونو تیسٹ اگر ہم اس کے ٹائپس دیکھیں یہ سوال آپ سے ٹائپس آف توحید کے بارے میں پوچھا جا سکتا ہے یا آپ کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ایسپیکٹس آف توحید کون سے ہیں یعنی توحید کے فیلو کون سے ہیں سو اس میں سب سے پہلے جو آتا ہے توحید کا جو ایک پہلا ٹائپ ہے وہ ہے توحید الربویہ اس میں اللہ جو ہے مطلب صرف اللہ کو ہی لارڈ ماننا ٹھیک ہے وننس او اللہ لارڈشپ توحید یعنی اس ٹائپ میں ہم یہ ڈیفائن کرتے ہیں کہ اللہ ہی کریٹر ہے ہمیشہ رہنے والا جو زندگی دیتا بھی ہے اور لیتا بھی ہے جو تمام چاہے وہ دنیا کی چیزیں ہو یا زمین یا جنت کی چیزیں ہو یا کیا کہتے ہیں زمین کی چیزیں ہو اور اس پہ جو ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے پھر وہی بکس کی بات کی گئی ہے اچھا یہ کہاں پہ میں نے ایک اور آیات منشن کی ہیں یہ بھی آپ ریفرنس کے طور پہ یوز کر سکتے ہیں توحید الربویہ اللہ سیز ویٹ مینز مطلب وہی تخلیق کرتا ہے وہی لوگوں کو پیدا کرتا ہے انسانوں کو چاہے وہ جن کوئی بھی ہو کچھ بھی ہو یہ اللہ کی تخلیق ہے ٹھیک ہے اللہ ہی خالق ہے اس کا دیکھو یہاں پہ بتایا بھی کہا چاہے وہ مین ہو چاہے وہ جن ہو یا جتنی بھی چیزیں ایگزسٹ کرتی ہو ان سب کا خالق کون ہے اللہ ہی ہے ٹھیک ہے تو یہ ایزا پر ریفرنس کے طور پہ آپ پہلے ٹائب میں انکلوڈ کر سکتے ہیں پھر دوسری ٹائب ہے ہمارے پاس توحید الالیہ ٹھیک ہے توحید الالیہ کا کیا مطلب ہے اس میں ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور مطلب مسلمانوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ ہم ایک ہی خدا کی عبادت کرتے ہیں اور وہ ہے اللہ ٹھیک ہے ہم مونو تیسٹ ہیں ہم پولو تیسٹ میں نہیں آتے ہیں کسی کے آگے نہیں جھکتے ہیں کسی کے آگے سجدہ نہیں رکھتے ہیں ٹھیک ہے ہم صرف اللہ کے آگے جھکتے ہیں دیکھو صرف اللہ کی عبادت کرنا دوسری چیزوں کی عبادت نہیں کرنا یعنی آپ کسی اور سے ہیلپ بھی نہیں مانگ سکتے دیکھو تو یہاں بھی دیکھو آپ بتایا جا رہا ہے پھر اللہ جو ہے قرآن میں کیا کہتا ہے اللہ states that جیسے سرائے الانم ہے اس میں اللہ کہتا ہے یعنی میرے جو عبادتیں ہیں جو قربانی ہیں جو رہنا مرنا یہ سب اللہ کے لیے ہے The Lord of the Al-Ameen Al-Ameen کا مطلب کیا ہے mankind جس میں جن وغیرہ جتنی بھی چیزیں exist کرتی ہیں وہ ساری آ جاتی ہیں He has no partner and of this I have been commandant and I am the first of the Muslims ٹھیک ہے اور اس کا کوئی partner نہیں ہے اس کے بعد ہے دوسری ایک اور آیات میں نے میں آپ پہ mention کی ہے کہ He also states that therefore turn in prayer to your Lord and sacrifice to Him only یعنی عبادت کی طرف جائیے اور اسی کے لیے ہی sacrifice ہونا ہے ہم نے ٹھیک ہے یعنی اللہ کے لیے پھر آخری جو ٹائپ ہے وہ ہے توید الاسما یا صفات اس میں اللہ کے ناموں کو اور اللہ کے جو صفات ہے اس کا ذکر ہے ٹھیک ہے جس طرح اللہ نے اپنے آپ کو ڈسکرائب کیا ہے اسی طرح اللہ کو ڈسکرائب کرنا ہے اور جس طرح وہ میسنجر یعنی عزرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کو اپنے بھی اسی طرح کرنا ہے حدیث وغیرہ without تصویح comparison مطلب آپ کسی کو تشبیح سوری یا تشبیح سوری مطلب آپ چاہے وہ نبی ہو یا اللہ ہو آپ اس کو کسی کے ساتھ اس کی تشبیح نہیں کر سکتے تمتھی لائک لائکنگ اللہ's attributes to those of his creation الیگوریکل انٹرپیٹیشن اور تعدلی اللہ's attributes یعنی اس کو انکار کرنا تو یہ غلط ہے اور ایک اور سورہ یہاں پہ میں نے mention کی اس کے ایک آیات ہے there is nothing like him مطلب اس کے جیسا کوئی بھی نہیں ہے and he is the all-herer the all-seer مطلب وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے مطلب ہر جگہ موجود ہے اس کے بعد سوال آتا ہے effects or impacts of توحید on man or human life اس میں جیسے سب سے پہلا ہے ہم حدیث کو پڑھتے ہیں جسے the prophet please be upon him said wherely all islam is defounded on five fillers جس میں آپ testify کرتے ہیں مطلب پانچ fillers ہیں اسلام کے شہادہ ٹھیک ہے نماز اس کے بعد زکاة اس کے بعد دروزہ اور پھر حج ٹھیک ہے یہ پانچ fillers ہیں اسلام کے تو اس میں سب سے پہلے جیسے پانچ fillers میں testifying the fact that there is no God but Allah یعنی کلمہ شہادت کی بات کر رہے ہیں جیسے ہم پہلا کلمہ پڑھتے ہیں ٹھیک ہے اس میں obviously گواہی دینی ہوتی ہے آپ نے the establishment of prayer payment of zکاة ٹھیک ہے وہی بات ہے جیسے ہم یہ میں نے بتایا پریئر ہے پھر زکاة ہے پھر رمضان ہے اور پھر حج ہے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے شہادہ is there for the first pillar of Islam اب جو شہادہ یعنی جو کلمہ ہے وہ پہلا پیلر ہے اسلام کا belief in Allah example توحید is the first article of it جیسے obviously جو پہلا کلمہ ہے تو اس میں آپ مطلب ایک گواہی ہوتی ہے کہ اللہ ایک ہے اور وہ بینیاد اس کا کوئی جو ہے like ہم کہہ سکتے کہ کہ اللہ ایک ہے ٹھیک ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی گئی ہے پہلے کلمے میں ٹھیک ہے تو یہ جو ہے اس چیز کی جو ہے گواہی ہے توحید is the crux of Islam without it one can not claim to be a Muslim دیکھو توحید اگر ہے تو آپ مسلم ہیں ٹھیک ہے توحید کا مطلب یہی ہے کہ آپ ایک اللہ کو مانتے ہیں اگر آپ ڈیفرنٹ خداوں کو پوچھتے ہیں مانتے ہیں تو آپ تو مسلمان نہیں ہیں آپ سو بار اپنے آپ کو مسلمان کے آپ مسلمان نہیں ہوں گی کیونکہ اس میں آپ شرک کر رہے ہیں اور شرک کی کوئی وہ نہیں ہے کیا کہتے ہیں معافی نہیں ہے ٹھیک ہے جو اس چیز کا اقرار کرتا ہے وہ بلیور ہوتا ہے یا مسلمان ہوتا ہے ٹھیک ہے اسیسیٹنگ پیٹرنز فہر ایسٹری یعنی جو اللہ کو کسی اور کے ساتھ کمپیر کرتے ہیں شرک کرتے ہیں تو وہ گمراہی کے راستے پہ ہیں ایسٹری کا مطلب ہے گمراہی حولی قرآن آنین سے انسانوں اپنے خدا کی عبادت کرو جس نے آپ کے لئے زمین بنائیتا کیا اس پر رہسٹ کرسکے یعنی پیرس میں to pour down from the heaven thereby producing fruits as food for you یعنی پھر اس میں جو ڈیفرنٹ نعمتیں ہیں ان کی بات کی جس میں آپ سرائر حمان کو بھی ریپریزنٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سرائر حمان اس میں بھی اللہ نے جو چیزیں دی ہیں اس ساری چیزیں اس کی سورہ میں ایکسپلین ہوئی اچھا یہ تو ہو گئے کہ ایفیکٹس آف اسلام انتوہید اب یہاں سے اس کا پہلا کوئنٹ سٹارٹ ہوتا ہے یہ تو کچھ قرآنی کورسیست ہے میں نے آپ کو ریپریزنٹ کی ہیں جسے سب سے پہلا ہے ایک کلمہ پڑھنے والا وہ ہمیشہ جو ہے اس چیز پر اس کا بلیب رہتا ہے کہ کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ اسے پتا ہے کہ سسٹینر کون ہے ہمیشہ رہنے والا کون ہے اللہ ہے اور وہ انٹائر یونیورس کو سنبھالتا ہے چاہے وہ ویسٹ کا ہو وہی خدا ہے جو سب کو چلا رہا ہے کتنا خوبصورت سینٹنس کہ جائے وہ دنیا میں جو بھی چیزیں دیکھتا ہے جو کلمہ پڑھتا ہے اسے پتہ ہے کہ یہ ساری چیزیں میری نہیں ہیں یہ ساری چیزیں اللہ کی ہیں مطلب اس کی طرف میں نے واپس جانا ہے جانا کیا ہوتا ہے مرنا ہے اور واپس پھر ہمیں اٹھایا جائے گا جیسے ایمان مفصل ہم نے پڑھی دی دوسرا پوائنٹ ہے دیکھو جو آپ کلمہ پڑھتے تو آپ کے اندر سیلپ ریسپیکٹ اور سیلپ اسٹیم اس کی ایک ہائیس ڈگری جو ہے پروڈیوس ہوتی ہے بلیور کو پتا ہوتا ہے مسلمان کو پتا ہوتا ہے اللہ جو ہے وہ تمام پاور اسی کے حال میں اور اس کا اتنا یقین ہوتا ہے اتنا ایمان اس کا پختہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا اس کو نقصان نہیں پہنچا ساتا تو نیچے یہ ایک اور ایکسپلینیشن اس کو پڑھ لیجئے گا تیسرا پوائنٹ ہے دیکھو جو آپ کلمہ پڑھتے ہیں دل سے پڑھتے ہیں دل سے اللہ کو مانتے ہیں تو آپ کے اندر ایک حیاء بھی آتی ہے آپ خاکسار انسان بن جاتے ہیں ہمبلنس کا مطلب ہے خاکسار جو بلیور ہوتا ہے وہ کبھی بھی غرور نہیں کرتا خاکٹی اور ایروگنٹ ٹائپ نہیں ہوتا اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے تو اسے پتہ ہوتا ہے ایک بلیور جو ہوتا ہے یعنی جو مسلمان ہوتا ہے کہ جتنے بھی خزانے ہیں چاہے وہ دنیا کے ہو یا پھر آخرت میں جو ہوں گے وہ سارے اللہ کے ہیں ٹھیک ہے آپ جب کلمہ پڑھتے ہیں جب آپ اچھے خاصے نمازیں پڑھتے ہیں روزے صحیح رکھتے ہیں آپ کے اندر حیاء ہو ٹھیک ہے تو آپ کو پتہ ہوتا ہے آپ کے اندر جو ایک کھولٹی ہم دیکھتے ہیں وہ اکون سے آتی ہے سبر آپ سبر کرنا سٹارٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کا بروسہ ہوتا ہے یقین ہوتا ہے کہ اس پر اللہ پہ کہ اگر میرے ساتھ بورا ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ بہت اچھا بھی ہوگا ٹھیک ہے جیسے ہم نے ایمان میں وصل میں پڑھا تھا کہ بیٹ اور گوڈ لک جو ہے یہ ہم نے ماننا ہوگا ٹھیک ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے تو آپ اس چیز پہ یقینی جیسے آپ نے بہت سے لوگ دے ہیں سر پیٹھتے ہیں کہ بھئی میرے تو قسمت اچھی نہیں ہے یہ فلا فلا تو ایٹ بینز ان کا ایمان ہی کمزور ہے ٹھیک ہے انسان دو چیزوں سے بڑا ڈرتا ہے دوسرا پوائنٹ ہے اور دوسرا پوائنٹ یہ کہ اسے پتہ ہوتا ہے یعنی اس کے دماغ میں یہ ہوتا ہے اس کے دل میں یہ ہوتا ہے کہ میری جو زندگی ہے وہ کوئی دوسرا لے لے گا مطلب جیسے ہم سوچتے ہیں یا جو ہمارے کیا کہتے ہیں جو ہندو لوگ ہیں وہ کیا کرتے ہیں وہ ان کا کنسپٹ یہ کہ ہمارے ساتھ جنم ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پہلے جنم میں یہ دوسرے میں نے یہ تیسرے میں یہ اسی طرح دوسرے مذہب کا بھی کچھ نہ کچھ ہوگا لیکن ہم تو جو مسلمان ہیں وہ ایک ہی زندگی پہ وہ کرتے ہیں ان کا بیلیف ہے اور ان کو پتہ ہے کہ ہمیں قیامت کے دن اٹھایا جائے گا ٹھیک ہے ایڈاپٹنگ پسٹوینس اس کے ان وارڈ آف ڈیتھ تو اب یہاں پہ پوائنٹ جو ہے ڈیتھ اور وہ دوسرا جو پوائنٹ ہے کہ دوسرا زندگی دوسرا بندہ ہماری زندگی لے لے تو ہمیں ان چیزوں کی فکر نہیں ہوتی ٹھیک ہے ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ہے ایک دن ہماری زندگی کا ایک بند کا بروسہ نہیں ہے ٹھیک ہے اور ہمیں جو ہے دوبارہ اٹھائے جائے گا تو جب ایک بیلیور ہوتا ہے ایک مسلمان ہوتا ہے وہ اس موت سے نہیں ڈرتا چاہے میں نے سنا بھی ہے ایڈاپٹنگ پسٹوینس فیکٹ ہے یا نہیں کہ جو یہود ہیں وہ موت سے بڑے ڈرتے ہیں لیکن آپ نے دیکھا اگر مسلمان وہ ان چیزوں سے بلکل نہیں ڈرتے ہیں یا موت وغیرہ چاہے کچھ بھی ہو اس کا پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے مرنا ایک دن جب آپ کھلمہ پڑھتے ہیں تو آپ کے اندر ایک چیز یہ بھی آتی ہے کہ آپ کا پتہ ہوتا ہے کہ یار میں نے کون سے راستے کون سے راستے کو اپنا کے اس پہ کامیاب ہونا ہے کون سے چیزیں میرے لئے غلط ہیں یہ تو آج کل مسلمان بہت ویک ہو چکے ہیں لیکن اگر آپ ابھی بھی اسلام کو اچھے سے سٹڈی کریں میں نے بتایا کہ اسلام پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ اسلام ایک دین ہے کوئی مذہب آپ اسے کہہ سکتے لیکن دین کا مطلب یہ ہے جس میں ساری چیزوں کا سلوشن ہے اسلام کا مطلب ہی ہے جس میں آپ کو سارے جو پرابلمز ہیں آپ کے چاہے وہ سوشل ہو پولیٹیکل ہو اکنومکل ہو ریلیجیس ہو سارے سلوشنز آپ کو اس دین میں دیکھنے کو ملتے ہیں اور اللہ پاک قرآن میں بھی بار بار دین ورڈ یوز کر رہے ہیں دین ورڈ صرف آپ اسلام کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ کسی اور مذہب کو نہیں کہہ سکتے کہ کریسٹینٹی ایزا دین اندویزم مذہب دین یا جو یہود کا مذہب دین یہ دین نہیں ہے صرف دین وہ اسلام ہی ہے ایزا دین اندویر اندرسٹینٹ کہ ویلت ہے ایزا دین اور اس پوائنٹ سے ریلیٹیڈ یہاں پہ میں نے نشانات لگائے ہیں کیونکہ یہ پھر اگلا پوائنٹ تو اس میں دیکھو اس نے ایک اور چیز یہاں پہ بتائی ہے کہتا ہے کہ جب وہ کامیاب بھی ہوتا ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ میری کامیابی یا میری جو چیزیں ہیں جو پاور میرے پاس آئے گی یا جو ہونر آئے گا یا جو ریپوٹیشن آئے گی یہ سارے اللہ کی طرف سے اور یہ مجھ سے چینی بھی جاست ہے اس میں پھر آپ آیات بھی ریپریزنٹ کر سکتے کہ عزت اور ذلت دونوں اللہ کے ہاتھ میں ہیں جس کو چاہے عزت دے اور جس کو چاہے ذلت دے جو کلمہ پڑھتا ہے اسے پتا ہوتا ہے کہ میں جہاں پہ بھی جاؤں گا اللہ میرے ساتھ ہے ٹھیک ہے کوئی بھی گناہ کرتا ہوگا تو وہ اسے پتا ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا کیونکہ اللہ جو ہے وہ دیکھ رہا ہے جیسے قرآن میں وہ ایک آیات ہم نے پچھلے سلائی میں پڑھی تھی کہ اللہ سب سنتا بھی اور سب دیکھتا بھی ہیں ٹھیک ہے تو اللہ تو ہمیں نظر نہیں آتا لیکن ہمیں دیکھ رہا ہوتا ہے جو ایک بیلیور ہوگا جو ایک صحیح مسلم ہوگا وہ کبھی بھی گناہ نہیں کرے گا کیونکہ اس کے مائن میں اس کے دل میں یہ چیز ہوگی کہ بھائی اللہ جو ہے مجھے سن رہا ہے اور دیکھ رہا ہے اور جب پھر یہ دو حدیث ہیں تو یہ بھی آپ لوگ پڑھ لی جائے گا تو ورشپ ہم اللہ علون اور تو جائن نن ان ورشپ ہم ٹھیک ہے یعنی اللہ کے سطح کسی اور کو عبادت کے لئے شریک نہیں کر سکتے صرف اللہ کی عبادت کر سکتے دوسری ہے کہتا ہے اللہ اس بندے پہ دوزخ حرام کرتا ہے یا دوزخ کی حاگ حرام کرتا ہے دوزخ میں اسے نہیں ڈالا جائے گا جو اللہ کو مانتا ہوں جو اللہ کی عبادت کرتا ہوں ٹھیک ہے اور صرف ایک ونیس آف گاؤڈ پہ یقین رکھ دو سو دوستو یہاں پہ ہماری ویڈیو کی انڈی ہوتا ہے ایہوپ آپ کو یہ ویڈیو بس انہیں بس انہیں تو ضرور لائک کمینٹ شیئر کی جائے گا آپ سے ملتا ہوں لیکس بلیم تب تکلیے اللہ حافظ ڈاللہ حافظ موسیقا موسیقا موسیقی